بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والسلام علیہ السلام 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 عل تو ان کے کچھ معنی بھی ہے یعنی علم سے کہنا چاہیے تھا حقیقت تو جب جو اطلاع میسر ہوتی ہیں اگر وہ حقیقت سے لگا کھاتی ہیں تو علم بن جاتا ورنہ علم نہیں ہوتا لیکن جس میں ذرا سے بھی فرق آیا تو پھر فکر کا رشتہ علم سے کٹ جائے گا صحیح ترکیب سے اس کا وجود تیار ہوتا ہے انہی کی صحیح ترکیب سے اس کا وجود تیار ہوتا ہے علم کا جس سے ان کا رشتہ قائم ہے تو اس کے کچھ معنی بھی ہیں یعنی علم سے لیکن جس میں ذرا بھی فرق آیا ہے اس رشتے میں تو پھر فکر کا رشتہ علم سے کٹ جائے گا ہم سمجھے گی کہ ایک ادراک بالحواس ہے دوسرا محضن و تخمین یعنی اگر حقیقت سے تعلق ہے تو وہ علم ہے اور نہیں ہے تو وہ ذنہ حالانکہ اگر ہماری نگاہیں حقائق پر ہیں ابھی یہ حقیقت پر آگئے حقائق حقیقت اور ہم اپنے شعور کے استقاضے کو خوب سمجھتے ہیں جو صرف جاننے پر کنات نہیں کرتا یعنی ادراک پر بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جس چیز کو جانا گیا ہے یعنی اس کا علم آتا ہے اس کے معنی مطلب کے اگر معنی مطلب نہیں پتا تو اس کے معنی مطلب پر پورا علم نہیں ہے وہ صرف جاہے محض ادراک ہے کیونکہ اگر معنی مطلب نہیں پتا تو یہ کہتے پتا چلے گا آپ کو کہ وہ حقیقت کے مضابق ہے کی نہیں تو ان میں بہم کوئی مغاہرت مغاہرت نہ رہی کی کن میں جاننے اور علم میں دراصل ہمیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ کسی شیعہ کا جاننا اور اس کے معنی مطلب کو سمجھنا ہے ایک ہی بات ہے تو پھر اس میں آگیا علم کا کام بھی حکم لگانا ہے وہ بھی ایک تصدیق ہے کافی انہوں نے مباعث چاہے ہیں خلط ملک کر دیا اب علم جو ہے فکر اور حواس اور جو انہوں نے دوسری چیزیں بتائیں مدرکاتے ہوا یہ جو ہے اگر حقیقت سے کہ مطابق ہے تو علم ہے ورنہ جائے کوئی اور چیز ہے لیکن اب جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز علم بنتی ہے تو جاننے یا ادراک اور علم میں یہی فرق ہے کہ اب ہم بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کہ جب اس کے بارے میں حکم لگاتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اب درخت کے پتے جو ہیں سبز ہیں تو یہ پھر اسی کو تصدیق کہتے ہیں حکم لگانے کو تو پھر علم بن جاتا ہے محنہ محض ادراک جو ہے اس میں بھی حکم ہوتا ہے لیکن وہ حکم جو ہے وہ شعوری سطح پہ نہیں ہوتا اچھا یہ چیز تو آگئی لیکن اس میں کہہ کیا رہے ہیں کہہ یہ رہے ہیں کہ تو ان میں کوئی ماں کن میں مغاہرت نہیں رہے گی اب یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کن میں مغاہرت نہیں ہوگی فکر کر رشتہ علم سے ہم سمجھے گی کہ ایک ادراک بلہبات ہے دوسرا محض ادراک بلہبات ہے دوسرا محض ادراکہ تخمین حالانکہ اگر ہمارے نگاہیں حقائق پر ہیں اور ہم اپنے شعور کے استقادے کو خوب سمجھتے ہیں جو صرف جاننے پر کنات نہیں کرتا بلکہ یہ بھی دیتا ہے کہ جس چیز کو جانا گیا اس کا علم حاصل ہوئے ہے تو اس کے معنی مطلب کیا ہے تو ان میں باہم کوئی مغاہرت نہیں اور نہ رہے گی کن میں ہیں فکر اور علم میں یا جاننے اور علم میں تو دراصل ہمیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس شعر کا جاننا اور اس کے معنی کا مطلب سمجھنا ایک ہی بات ہے اب اگر جاننے اور علم کو ایک ہی معنی میں لیں تو پھر صحیح ہے لیکن یہ کہ اگر علم اور جاننے میں فرق کریں تو پھر اس میں بحث طلب ہے یہ بات دراصل ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس شعر کا جاننا اس کے معنی مطلب کو سمجھنا ایک بات اس لئے کہ علم کا کام بھی حکم لگانے علم کا کام حکم نہیں علم حکم کی بنیاد سے آتا ہے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں اس پر حکم لگاتے ہیں تو علم بنتا ہے اور پھر علم جب حاصل ہو جاتا ہے اس کی بنیاد پر بھی آپ حکم لگا سکتے ہیں تو یہ دو الگ چیزیں ہیں ان کو خلط ملت نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ایک دست اس لئے کہ علم کا کام بھی حکم لگا ہے لہذا فکر اور علم ایک ہی عمل کے دو پہلوں فکر اور علم ایک ہی عمل کے دو پہلوں یعنی دوبارہ پڑھنے در اب جو کہہ رہے ہیں کہ اس لئے علم کا کام بھی حکم لگانا وہ بھی ایک دستیر لہذا فکر اور علم ایک ہی عمل کے دو پہلوں ہیں اب فکر علم اور فکر اور علم ایک ہی عمل کے دو پہلوں ہیں کن معنوں میں یعنی فکر اور علم جو ہے ایک ہی عمل کے دو پہلوں کن معنوں میں یہ فکر ہے یہ فکر اگر حقیقت کے مطابق ہو تو یہ علم بن جاتی ہے تو اس کہنے کے کیا مطلب ہے کہ ایک ہی عمل کے دو پہلوں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ فکر جو ہے بالکوہ علم ہے یعنی پوٹینشلی اور علم جو ہے وہ فکر ہے جو عملن علم ہے بہرحال اس کی بنیاد پہ یہ بات کیا کریں گے وہ دیالہ ہے تو اس کا پڑھتے ہیں پہلے اچھا تو وہ بھی ایک تصدیق ہے لہذا فکر اور علم ایک ہی عمل کے دو پہلوں ہیں جن کا توازن قائم ہے تو اس پر بحث و نذاہ کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا توازن کیا مطلب ہے یعنی توازن کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب فکر کو علم سے زیادہ الگ نہ کیا جائے یعنی فکر کو اتنی آزادی نہ دی جائے کہ وہ حقیقت کے تصوری جیسے فلسفے میں ہوتا ہے حقیقت کی جو ہے پرواہ ہی نہیں ہے لوگوں کو یعنی یہ وہ رستگا نظام ہے فلاتون کا نظام ہے خاص طور پر فلاتون کا نظام جو بڑا ذن و تخمین پر مامنی ہے تو افکار تو بہت ہیں اس میں لیکن اس کی اس نے کوئی پہلوں نہیں کی تو افکار ضروری ہے میرے خیال میں وہ کہنا جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فکر جو ہے فکر میں ہمیں آزادی ہوتی ہے ان معنوں میں آزادی ہوتی ہے کہ فکر میں ہمیں آزادی ان معنوں میں ہوتی ہے فکر میں کہ ہمیں حقیقت کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ تصورات کی بنیاد پہ ہم حقیقت کی کیا کیا کسی بھی مسئلے پہ کیا کیا سوچ سکتے ہیں تو ان معنوں میں جو ہے وہ ایک آزاد یہ تو اس سے جو ہے تصورات نئے تصورات پیدا کرنے میں جنریٹ کرنے میں مدد ملتی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ یہ کر لیا تو پھر اس کو حقیقت سے یہ بھی اس پر بات ہونے چاہیے کہ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے تو میرا خیال ہے جو توازن کی بات یہ کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ فکر کو بالکل ہی مطلب حقیقت سے الگ نہیں کرنا چاہیے یعنی ایک اچھی بات ہے فکر کو جو ہے تھوڑی آزادی دی جائے تاکہ وہ مختلف حقیقت کے مختلف ممکنہ پہنوں پر سوچ سکے لیکن یہ ہے کہ بالاخر جو ہے اس کو حقیقت سے جوڑنا چاہیے بنا جو ہے ہمارا جو رشتہ جو ہے حقیقت سے وہ بالکل کٹ جائے گا اور حقیقت سے کٹے گا تو سچائی سے بھی کٹ جائے گا اور علم سے بھی کٹ جائے گا تو یہ میرا خیال ہے کہنا چاہ رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں تو جن کے تباہم تو اس میں بحث و نضاکت سلسل خود بخود ختم ہو جائے گا جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علمی نظریات و فلسفیان و تصورات یا فلسفیان و تصورات اور علمی نظریات باہم دیگر متفاوت اور اس لیے احقاق حق یا دوسرے لفظوں میں ایمان و یقین کے لیے لاحاصل ہیں یعنی یہاں علم سے ان کے مرحص سائنس بھی لے رہے ہیں بہرحال دیکھیں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے کہی کہ مطلب یہ ہے کہ توازن جب لگتا ہے جب آپ صرف فلسفہ جو ہے فکر کے بنیاد پر تصورات کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان تصورات کو بلاخر جو ہے حقیقت کی قسوٹی پر جانچ کر اس کی علمی حیثیت کو بھی جانچنا پڑے گا ورنہ مطلب یہ ہے کہ وہ تصورات جو ہے بلاخر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بغیر حقیقت سے اس کا تعلق جوڑے تو وہ بھی لہذا فکر اور علم کا ایک ہی ہے فکر اور علم ایک ہی عمل کے دو پہلے ہیں جن کا توادن قائم ہے تو اس بحث میں ان ادا کا سطح خط خط بخط ختم ہو جائے گا جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری علمی نظریات اور فلسفیانہ تصورات یا فلسفیانہ تصورات اور علمی نظریات باہم دیگر متفاوت اور اس لئے ایک آکے ہے کہ یہ دوسری اللفظوں میں ایمان و یقین کے لئے لاحاصل ہیں کیونکہ وہ صرف تصورات پر مابنی ہیں یہ نظریات پر اب علمی نظریات اور ان کے فلسفیانہ تعبیر یا فلسفیانہ تصورات اور ان کی علمی تنقید تو ایک نظری مسئلہ ہے نظری مسئلہ کیوں ہیں عملی مسئلہ بھی ہے کیونکہ علمی مسئلہ ہے اور عمل کی بنیاد علم بھی ہونی چاہیے معل Shanghai یہ کہ تو کہنا کے مخصود یہ ہے کہ علمی نظریات جب حقیقت سے ان کا تعلق جوڑتے ہیں تو وہ عمل کی بنیاد بنتے ہیں اور فلسفیانہ نظرات کے جب حقیقت سے اس کا جوڑ جوڑتے ہیں تو وہ عمل کی بنیاد بنتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علمی نظریات کو حقیقت کے مطابق جاجنا آسان ہے کیونکہ علمی نظریات زیادہ تر اس حقیقت کے مطابق ہوتے ہیں جس تک ہماری رسائی ہے تو علمی نظریات کو حقیقت کی قسوٹی پر جاننا آسان لیکن فلسفیانہ نظریات جو زیادہ تر جس حقیقت کے بارے میں ہوتے ہیں اس حقیقت ہماری رسائی نہیں اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس لیے مطلب یہ ہے کہ فلسفیانہ نظریات کا جس حقیقت کے بارے میں اس حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہے تو پھر اس حقیقت تک جب ہماری رسائی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے فلسفیہ نظریات کے لیے علم بننا بڑا مشکل ہے اور پھر جب علم نہیں بنیں گے تو پھر اس کی بنیاد پر جو ہمارا عمل ہوگا وہ بھی جو ہے کسی محکم محکم اساس پر قائم نہیں ہوگا لیکن جو حضرت نیازی صاحب کہنے یہ ایک نظری مسئلہ یہ غلط بات ہے چاہے علمی نظریات ہوں یا فلسفیہ نظریات ہوں ان کا حقیقت سے تعلق جو جو نا نظری مسئلہ نہیں ہے صرف نظری مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فلسفیہ نظریات کا بھی عمل سے تعلق ہے اور علمی نظریات کا بھی عمل سے تعلق ہے اور فلسفیہ علمی نظریات جو ہیں وہ ہمارے دنیاوی عمل کے کامیابی کے لیے ضروری ہیں فلسفیہ نظریات ہمارے عمومی سعادت کے لیے ضروری ہیں تو ان کو علم پر جانے ان کو حقیقت کی قسوڑی پر جانچہ بغیر جو ہے ہمارے عمل کی بنیاد جو ہے وہ علم پر نہیں رکھی جا سکتی تو اطلاع نظری معاملہ غلط ہے اور اسی لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ہم فلسفیہ نظریات کو رد کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ فلسفیہ نظریات جو ہیں جس بنیاد پر ماباد و طبیعتی حقیقت کو جاننے کی کوش کرتے ہیں وہ بنیاد اس کی بنیاد صحیح بنیاد نہیں ہے بلکہ اس کے لیے وہی کی ضرورت ہے تو وہاں پھر دین جو ہے دین حق کی ضرورت اور وہی کی ضرورت اور اس کی احتیاط جو ہے وہ اسی سے ثابت ہوتی ہے جیسے کہ امام عدالی نے علموں کا ذمین الدلال میں فرمایا دوسری قدام فرمایا اور دوسرا علمان نے بھی فرمایا تو یہ حضرت کی بات کہ یہ صرف ایک نظری ماصلہ ہے غلط ہے صحیح معلوم نہیں ہوتی تو کہ ہمارے علمی نظریات فلسفیہ نظریات باہم دیگر متفاوت اس لیے ایک آکھ ایک حق یا دوسرے لفظوں میں ایمان و یقین کے لیے لاحاصل ہیں اب علمی نظریات ان کے فضل میں تابعی یا فلسفیانت صرف ان کی علمی تنقید تو ایک نظری مسئلہ ہے اس سے زندگی کا دور کا تعلق ہے نہیں مطلب یہ کہ خدا ہے کہ نہیں اس کا زندگی سے دور کا کیوں تعلق ہے یہ یہ کہ مطلب ہمارے علمی نظریات جہاں وہ صحیح ہیں کہ نہیں مطلب یہ کہ اب ماحول کے بارے میں جو ہے جو نظریات ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو ایک زندگی پر اس کا اثر ہوگا صحیح نہیں ہے تو دوسرا اثر ہوگا تو یہ کہنا کہ دور سے ان کا تعلق نہیں یہ بالکل صحیح معلوم نہیں آتا لیکن ایمان و یقین کے دنیا اگر علم اور غور فقر کے دنیا سے الگ رہی اور حق کا وجود مستقبہ ہے تو یہ بڑی بڑا تشویشناک ہوگا لیکن مطلب یہ یہ بھی تشویشناک ہے کہ حضرت عدیر نیادی صاحب نے ایمان اور یقین کو علم اور علم سے الگ کر دیا یہاں تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کو ہی وعدات کرتا ہے اس کے بعد پھر اس پر رکیں گے انشاءاللہ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ تو ہمارے بار تین چیزیں ہیں فلسفیانہ نظریات علمی نظریات تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوگا تو یہ علم نہیں بنیں گے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ میں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اب تیسری ایک بات لے رہے ہیں ایمان اور یقین تو ایمان اور یقین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا زندگی سے تعلق ہے تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایمان اور یقین نہ علم ہے نہ فلسفہ ہے تو پھر وہ کیا ہے اور حالانکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان اور یقین فلسفے میں بھی ایمان اور یقین چاہیئے یعنی فلسفی کیا ہے اب یہ ایمان اور یقین ہے اب اس کا یقین اور ایمان علق ہے اور سائنس دان کا بھی ایمان اور یقین ہوتا ہے مختلف جو اس کے نظریات ہیں اس پر یا اس کی جو بنیادی ایکزیمز ہیں ان پر تو یہ کہنا کہ ایمان اور یقین جو ہے وہ کوئی ان دو چیزوں سے علق چیزیں ہیں وہ سے نہیں ہیں جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا علم ہے اس کی مادی دنیا مادی دنیا سے تعلق ہے اس کا معباد و طبیعتی دنیا سے بھی تعلق ہو سکتا ہے اور جب ہم اپ کی بنیاد پر کہتے ہیں تو یہ ذن و تخمین ہو گیا پورا اور یہ جو ہے ہمارا عملی سائنسی علم ہو گیا اور جب وہ وہی کی بنیاد پر ہوگا تو وہ علم یقینی ہے کیونکہ وہ خود خدا نے جو ہے جو حقیقت حقیقت ہے خدا کے علاوہ تو کوئی اور حقیقت اصل میں ہے ہی نہیں تو اس نے خود وہ بھیجا ہے وہی کے در یہ تو یہ کہنا کہ یہ وہی علم نہیں یہ غلط وہی کی بنیاد پر جوا ہے وہی علم ہے اور تو وہی علم ہے ہی نہیں باقی ذنو تخبیر کے مختلف دراجات ہیں اور یہ کہنا کہ مطلب ایمان و یقین جو ہے وہ علم اور فلسفے سے کوئی الگ چیز ہیں اور یہ سمجھنا کہ علم کی بنیاد ایمان و یقین نہیں ہوتا اور فلسفی کی بنیاد ایمان و یقین نہیں ہوتا صرف جو ہے وہی اور دین کی بنیاد جو ہے ایمان و یقین ہوتا یہ غلط بات ہے اور اس سے یہ تصور مل رہا ہے کہ ایمان و یقین کی بنیاد علم نہیں ہے جو کہ بالکل یہ غلط تصور ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دوسری لفظ میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علمی نظریات و فلسفیان تصورات یا فلسفیانہ تصورات اور علمی نظریات یا باہم دیگر متفاوت ہیں یعنی ایک دوسرے سے متعداد ہیں اور اس لئے ایک آکے ایک یہ دوسری لفظ میں ایمان و یقین کے لئے لاحاصل ہیں لاحاصل اس لئے ہیں کہ وہ تعدادات مبنی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایمان و یقین کے لئے لاحاصل ہیں فلسفے اور علم علوم کی بنیاد ایمان و یقین کے اضافے کی بھی بہائز بن سکتے ہیں اس پہ مبنی ہے کہ آپ فلسفے اور علم کو کن معنی ملیتے ہیں اگر ان کو آپ جو ہے بلکل وحی کا مقابل سمجھیں تو یہ غلط ہے لیکن یہ کہ اگر آپ سمجھیں کہ اپنے دائرے میں ان کا ایک مقام ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں عقل دی ہے اور حواس نہیں ہے تو ان کے ذریعے سے یعنی مطلب یہ کہ علم حاصل ہوتے ہیں حواس اور عقل کی ملاب سے اور جو فلسفہ بنتا ہے وہ جب ہم عقل اور حواس کو حقیقت کی جو تحدید ہے اس سے آداد چھوڑ کر اس کو مطلب یہ ہے کہ خیال کی دنیا میں جو ہے اس کو تفسورات کی دنیا میں تگو دعو کرنے کے لئے آداد چھوڑی جاتے ہیں تو اس سے فلسفیان اور تفسورات برامد ہوتے ہیں تو ان سب کا زندگی سے تعلق ہے تو یہ کہنا کہ کیونکہ فلسفیان تفسورات علم ان ازاد ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو اور وہ ایک آکے حق اس لئے وہ ایمان یقین ان کے لئے لاحاصل ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ایسے علوم اور ایسے فلسفی بھی ہیں جو علم اور ایمان اور یقین کی بنیاد بنتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور مسلمان نے ہمیشہ کیا کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا سنوریم آیاتنا فلافاک وفی انفوسیم حتی یتبین اللہم انہو الحق میں ربہم یعنی کائنات پر جو غورم فکر اور مشاہدہ ہے جو علوم اور فلسفی کی بنیاد ہے اس کی بنیاد پر قرآن نے کہا تم پر یہ وعدے کریں گے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے حق ہے یہ کہنا کہ فلسفیانہ تصورات اور علمی نظریات بہم دیگر متفاوت ہیں اس لئے ایک آکیا کے دوسر لفظ امی ایمان یقین کے لئے لاحاصل ہیں یہ بھی غلط ہے لاحاصل ہو سکتے ہیں جب آپ ان کی جگہ ان کے جو اصل مقام ہیں اس سے اٹھائیں اصل مقام ان کا یہ ہے کہ ہمارے وہ حواس اور عقل کی بنیاد پر علوم بھی قائم ہیں اور فلسفی بھی قائم ہیں اور ہمارے حواس اور ہمارے جو عقل ہیں وہ ایک مخلوق ہیں اور ان کی حدود ہیں اور ہماری اپنی حدود ہیں اور ہر ایک ذہن جو ہے اس کی رسائی کی بھی حد ہے تو اس کی بنیاد پر جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا کبھی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا تو اگر اس چیز کو ہم قبول کر لیں اور یہ قبول کر لیں کہ جو حقیقت علیہ ہے اس تک ان چیزوں کی پہنچ نہیں ہیں بلکہ ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نازل کرے وہی کے ذریعے تو وہی پھر جب آ جاتی ہے اور اس پر ہم وہی کو قبول کریں اور وہی کی تناظر میں علم اور فلسفی کے دیکھیں تو پھر وہ مطلب یہ اس سے جو ہر قسم کا فائدہ ملتا ہے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے اب علمی نظریات اور ان کے فلسفیانہ تعبیر یا فلسفیانہ تصورات اور ان کی علمی تنقید تو ایک نظری مسئلہ ہے نظری مسئلہ نہیں ہے جس سے زندگی کا دور کا طالب نہیں ان کا دندگی سے بڑا گہرہ تعلق لیکن ایمان و یقین کو دینے اگر علم اور غور و فکر کی دنے سے الگ رہی اور حق کا وجود مشتہ ہوگی تو یہ بڑا تشویش راک پہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے ایمان کی بنیاد علم ہوئے لیکن وہ علم علم الہی ہے اور باقی جو ہمارا علم ہے اس کی اپنا ایمانیات ہیں جس کو ہم ایک زیمز کہتے ہیں اور فلسفی کی اپنی ایمانیات ہیں تو یہ صحیح ہے کہ ایمان و یقین کی بنیاد علم ہونا چاہیے لیکن علم کی بنیاد بھی علمی ہونے چاہیے اور فلسفی کی بنیاد بھی علم ہونے چاہیے اس ویورت میں یا تو ہم اپنے آپ کو علم کے اشارے پر چھوڑ دیں گے یا عقل کی رہنمائی قبول کرتے ہیں اس سے وہ کام لیں گے جس کی در حقیقت وہ اہل نہیں وہ ٹھیک ہے یا پھر خواہش ہوگی کہ دونوں کو زندگی سے بے دخل کر دیں جو قطعی ناممکن ہیں ٹھیک ہے تو یہاں رکھتے ہیں انشاءاللہ تو اس پہ اگلی بار جو ہے انشاءاللہ یہیں سے جاری لکھیں گے